اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد وبارک وسلم ڈیلی اسلامی نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدین عشاء کی نماز میں تین وطر واجب جو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی نیت کیسے کی جائے گی اور اگر دعا کنود کسی کو یاد نہ ہو تو اس کی جگہ وہ کونسی دعا پڑے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تو سب سے پہلے جانیں گے کہ وطر نماز کی نیت کیسے کی جاتی ہے نیت بسیکلی یہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے آپ نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی فرائض فرض پڑے سنتیں پڑی نفل پڑے اس کے بعد ارادہ تھا کہ وطر واجب پڑھنے ہیں تو بس وہی ارادہ کافی ہے اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کسی نے نیت کرنی ہو تو میں نے نیت کی تین رکعت نماز وطر واجب واسطے اللہ تعالیٰ کے ممرا خانہ کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر تو نماز شروع کر دے تکبیر تحریمہ کہہ کر سنا پڑھیں گے جیسے عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں سنا پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت ملائیں گے اور اس کے بعد پھر جیسے رکوع سجدے کرتے ہیں اسی طرح دو سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے کوئی بھی صورت ملائیں گے پھر رکوع کریں گے پھر اسی طرح رکوع اور سجود کریں گے اور دوسری رکعت میں بیٹھ جائیں گے دو سجدے کرنے کے بعد جہاں پر صرف تشاہد یعنی التاحیاد پڑھیں گے دروچ شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھیں گے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت میں بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی بھی صورت ملائیں گے اب صورت پڑھنے کے بعد رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر پھر دعا قنوط سٹارٹ کریں گے اس کے بعد رکوع کریں گے اب اگر کسی کو دعا قنوط یاد نہ ہو تو سب سے پہلے جا کر دعا قنوط کو یاد کریں جب تک آپ کو دعا قنوط یاد ہوتی تب تک آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں تین دفعہ یہ دعا پڑھیں گے اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اسی طرح تیسری رکعت کمپلیٹ کریں گے جس طرح نماز پڑھتے ہیں اور تیسری رکعت میں پھر سلام پھیر دیں گے بیٹھ کرتے شاہب پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے اور پھر دعا مہصورہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر سلام دائیں بائیں جانب پھیر دیں گے تین وطر واجب آپ کے کمپلیٹ ہوگے تین وطر واجب یہ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کو یقین ہو کہ میری آدھی رات کو آنکھ کھلے گی یا تحجد کے ٹائم آنکھ کھلے گی یا فجر سے پہلے میری آنکھ کھل جاتی ہے کافی ٹائم رہتا ہے تو اس ٹائم بھی آپ یعنی اس ٹائم پڑھنا زیادہ افضل ہے لیکن اگر کسی کو یقین ہو اٹھنے کا تو وہ بندہ چھوڑے وطر واجب لیکن اگر کسی کو یقین نہ ہو کہ نہیں اٹھنے ہوگا تو پھر وہ بندہ وطر واجب نہ چھوڑے رات کو ہی عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ادا کر کے سو جائیں تو دعا میں نے آپ کو بتائی یہ اس ان لوگوں کے لیے ہے جیسے آپ چھوٹے بچے ہیں جو ابھی نئے نئے نماز یاد کر رہے ہیں جن کو دعا کنوت ابھی یاد نہیں ہے اور وہ یاد کر رہے ہیں ابھی یاد ان کو نہیں ہے تو نماز کمپلیٹ کرنے کے لیے دعا پڑھیں تو جو لوگ مستی میں نے یاد کرتے جان بوجھ کر ایسے ٹائم زیویسٹ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ دعا نہیں ہے ان کو دعا ایک کنوت ہی یاد کرنی پڑے گی اور وہی دعا یاد کر کے پڑھنی پڑے گی وطر واجب کی تیسری رکعت میں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ